ہمارے ساتھ ایک انپوٹ ڈیوائیس ہوتی ہے جو کہ ہارٹ کابی کو سوف کابی میں کنورٹ کر سکتے ہیں جس طرح آپ کی ہینڈرین ڈاکومنٹ ہو گئے یا آپ کا کوئی افیکس ہو گیا تو یہ کیا ہوتی ہے یہ ایکچولی سکین ہو سکتی ہے آسانی کے ساتھ یہ ہارٹ کابی میڈیا جو ہے نا اس کو ایزیلی ساپ کابی میڈیا میں کنورٹ کرتا ہے کونسی چیز سکینر سو اٹ ایکچولی کنورٹ پرنٹڈ اور ہینڈرین ٹیکس ڈاکومنٹ اور ایمیجز انٹو ڈیجیٹل فائل فارمیٹ مطلب ڈیجیٹل فائل فارمیٹ میں آسانی کے ساتھ اس کو کنورٹ کرتے ہیں کونسی چیز سکینر اس کے علاوہ اس کی دوسری ڈیپنیشن ہے سکینر کنورٹ ہارٹ کابی ڈاکومنٹ تو ساپ کابی ڈاکومنٹ اس کے ٹائپس کتنے ہیں اس کے ٹائپس ہمارے ساتھ دو ہوتے ہیں نارملی لیکن دوسری زیادہ بھی ہے اگر ہم ڈسکس کرنا چاہے ہینڈ ہیل سکینر پلیٹ پلیٹ سکینر اپٹیکل سکینر ایٹسٹر لیکن آپ کی کورس کے لحاظ سے ہم صرف تین کائنڈ آف سکینر ڈسکس کریں گے صحیح ہے چلو ڈسکس کرتے ہیں وٹ اس ہینڈ ہیل سکینر ہینڈ ہیل سکینر کے ہمارے ساتھ صرف دو فارم ہوتے ہیں صحیح ہے نا دا پاس ون اس ڈاکومنٹ سکینر اس کے بارے میں میں نے فیلے بھی آپ کو تھوڑا سا الابوریٹ کر چکا ہو چلو آگے جاتے ہیں جدر سے آپ نے کسی ڈاکومنٹ کو سکین کرنا ہے اس کو آپ نے گزارنا ہے ادھر سے یہ اس ٹیکس کو آسانی کے ساتھ آپ نے ساتھ اس کی کوپی لے گا اور سکین کرے گا صحیح ہے دس ایس دی اگزیمبل آف ڈاکومنٹ سکینر فیکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لاؤں تری ڈی سکینر کی ذریعے سے کیا ہوتی ہے تری ڈا ایمیشنل مارڈل بنایا جاتا ہے آسانی کے ساتھ کسی بھی اف جکی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کارٹونی میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہے کافی ایکسیو ہیں اور یہ کافی ریسنٹ ٹیکنالوجی بھی ہے صحیح ہے انڈسٹری ڈیزائن میڈکل اپریکیشن کے لئے یہ استعمال ہوتے ہیں کیوں کس طرح جس طرح آپریشن کیسے کرنا ہے ہیڈنجری کیسے کرنے ہے صحیح ہے ملٹیپل سرجیک کس طرح کی جاتی ہے ہارٹ ٹرانس فلانٹ کیسے ہوتی ہے اس کیلئے کیا چیز استعمال ہوتی ہے تری ڈی سکینر اور یہ زیادہ تر کارٹونی میں بھی استعمال ہوتی ہے بات یاد رکھیں کسی بھی اف جک کے کوفی لیتی ہے اور ایز ایز اف جک اس کا بنا لیتی ہے اس کے علاوہ آج کا ٹپی ہے یہ کبھی اہم ہے پلیٹ بیٹ سکینر جو نارمالی ملٹیپل سکینر آپ دیکھتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ ایک گلاس پین ہوتا ہے جو کی لائٹ کو کیا کرتا ہے جب لائٹ اس پر پڑتے ہیں تو وہی لائٹ کی الومینیشن کی کوپی آپ کو آسانی کے ساتھ دیتا ہے لائٹ جیزی ہی الومینیٹ ہوتی ہے تو وہ اسی اف جک کی جو اف جک آپ نے رکع ہوتا ہے اس کی کوپی منا لیتی ہے کیا منا لیتی ہے کوپی اور جو امیجز آپ نے اسے لینی ہے جساں جیزی کو آپ نے رکھنا ہے آپ نے اس کو پیس ڈان رکھنا ہے گلاس کے اس کے علاوہ سینسر ایرے ان لائٹ سورسز جو ہوتے ہیں وہ تمام ایریہ کو کاوی کر رہی ہوتی ہے تمام ایریہ کو کیا کر دیں ہیں کوپی کر لیتے ہیں اور پھر اس کی ایمیج جو ہی نہ آپ کو ایز ای اوٹ فوٹ جو ہے پروائیڈ کر سکتے ہیں صحیح ہے اس میں جو فنامنا استعمال ہوتی ہے لائٹ ریپلیکٹ ہوتی ہے اور ایمیج کا کبھی آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے اس کے علاوہ ہے جو نیچی یہ جو سکینر ہے this is actually what this is actually flatbed scanner optical scanner کیا ہے optical scanner کبھی recent technology پہ کام کرتا ہے it actually uses what optical light کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے ذریعے اسی text illustration آسانی کے ساتھ اس کو ریڈوٹ کرتے ہیں اور جو انفارمیشن اس کے اندر پیڈ ہوتی ہے وہ آپ کو ڈسپلی کرتا ہے نارملی یہ میگا شاپنگ مال میں استعمال ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو بارکورٹ ہوتی ہے نا کسی بھی جگہ پر آپ شاپنگ کرتے ہیں تو ادھر سے اس بارکورٹ کو دیکھتے ہیں اس پر توڑا سا یہ سکینر جو ہے نا جو آپٹیکل سکینر ہے اس کو گزارا جاتا ہے اور وہ کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ اس کی پرائز اتنی ہے کوئی بھی کمیٹیٹی آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ ریسنٹ ٹکنالوجی جو بارکورٹ ہوتا ہے یہ بارکورٹ ریڈر بھی کہلاتا ہے بارکورٹ آسانی کے ساتھ ریڈ کرتا ہے this is actually modern مارٹن ٹکنالوجی میں آتی ہے یہ زیادہ تر میگا شاپنگ مال میں استعمال کی جاتے ہیں اور پھر اس آوٹپورٹ کو آسانی کے ساتھ سکرین پر ڈسپلی کرتا ہے what is the prices about the concern and community وہ آپ کو بتاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا میگا شاپنگ مال میں this look like that اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں digital camera digital camera camera بھی ہمارے ساتھ ایک انپوٹ ڈیوائسز ہے کس طرح مطلب یہ multiple photos ویڈیوز یا دونوں کو at a time کر سکتے ہیں ویڈیوز کو بھی چلا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پکچر بھی لے سکتے ہیں اس کی ذریعے سے ویڈیو کانپرنسنگ بھی ہو سکتے ہیں یہ کس کی ذریعے سے ہو سکتی ہیں this is actually digital camera کی ذریعے سے ہوتی ہیں digital camera ہمارے ساتھ اس کے اندر ایک electronic image sensor ہوتا ہے جو images اور ویڈیو کو digitally record کر رہا ہوتا ہے normally mobile میں لپ ٹاوپس میں فیڈی ایز میں یہ incorporated ہوتا ہے پہلے ہیسی built and form میں یہ آ جاتی ہے this is what this is actually digital camera look like that آپ نے دیکھے ہوگا آپ کے mobile میں یہ بھی digital camera ہے صحیح ہے speech recognition system زیادہ تر جو modern agencies ہیں جو ابھی بن گئے ہیں پہلے 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 ساتھ نہیں دی لیکن peace recognition system ابھی ابھی introduce ہوئی ہے جس کے ذریعے سے criminal کو آسانی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے بالکل آتا ہے digital apartment میں جو بھی چیز آپ کو دے دے ہیں جو images اور ویڈیوز آپ آسانی کے ساتھ digitize کر سکتے ہیں اس کو record کر سکتے ہیں this comes in digital camera کیا پی ڈی ایس ہے اس کو کہتے ہیں personal digital assistance یہ پہلے کمپیوٹر تھی اور یہ actually وہی کمپیوٹر تھی جس کو آسانی کے ساتھ ایک جگہ دوسری جگہ آپ آسانی کے ساتھ لے جل سکتے تھے اس کو ہم یہ دیتے تھے pds صحیح ہے ابھی یہ replace ہو گئے ہیں smartphone پہ ابھی کہتے ہیں پڑھتے ہیں دوڑا سا what is actually speech recognition system یہ جتنی بھی modern intelligence agencies ہو گئے یا جتنی بھی mobile companies ہو گئے یہ speakers recognition system کو استعمال کرتا ہے تاکہ ایک criminal تک پہنچنے میں copy آسانی پیدا ہو جائے اس کی functionality casey ہے this is actually a human interface and the process of enabling a computer to identifying and respond to sound produced in human speech صحیح ہے نا computer میں یہ identify کرتا ہے کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ call ہے our parents job let's suppose آپ کسی بندی کو call کرتے ہیں اور وہ آپ پہ کوئی ایف آئی آر وغیرہ کر لیتے ہیں اور آپ اس کی report درج کرتے ہیں اور اس call data آپ موبائل کمپنی سے لیتے ہیں تو پھر آپ کی speech اور ادھر بھی کی گئی speech اس کو میچ کی جاتی ہے through speech recognition system کہ آیا this is the concern man or not تو وہ کیا کرتا ہے detect ہو جاتا ہے through what through speech recognition system pattern of sound جو ہے نا اگر میچ ہو جاتی ہیں تو وہ آسانی کے ساتھ detect ہو سکتی ہے صحیح ہے نا زیادہ intelligence agencies میں اس کا استعمال ہے اس کے علاوہ multimedia mean multiple form of media جس طرح آپ یہ projector دیکھ رہے ہیں this is actually multimedia multiple form of media آپ دیکھ رہے ہیں نا جس میں slide بھی مہو رہی ہے picture بھی مہو رہے ہیں our video بھی ادھر پی چل سکتے ہیں this is what this is actually multiple form of media and the combined use of media such as television slides etc is called multimedia which is actually known multiple form of media multimedia اس طریقے سے ہوتے ہیں جو ادھر پہ ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں output devices کیا ہوتے ہیں what is actually output devices output devices ہمارے ساتھ وہ devices ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے کمپیٹر ہم سے communicate کر رہا ہوتا ہے صحیح ہے نا اس میں کون کونسی ڈیوائس آتے ہیں اس میں multiple ڈیوائس آتے ہیں اور اس کے multiple properties بھی ہم پڑھتے ہیں جس طرح the past output ڈیوائس is منیٹر منیٹر کے اندر کیا کیا چیزی ہوتے ہیں اس کے کیا کیا properties ہیں اس کے multiple parts ہم پڑھتے ہیں جس طرح اس کے اندر graphic adapter کا استعمال ہوتا ہے اس کی size ہوتی ہے اس کی resolution ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے multiple ties بھی ہے منیٹر اس کے یہ بھی ہم discuss کریں گے پرینڈر بھی output ڈیوائز major ties ہوتے ہیں جو کہ impact printer اور non-effect printer ہے اس کو ہم discuss کریں گے لیکن آپ کے course کی لحاظ سے ہم discuss کریں گے dot matrix printer inject printer and laser printer اور اس کے category کون سے ہے کون impact printer کے category میں آرہا ہے کون non-effect printer کے category میں آرہا ہے صحیح ہے اس کے basic encore کا سبھ ہم بڑھیں گے اس کے علاوہ flutters کیا ہوتے ہیں جو بڑے فین اف لیکس آپ دیکھتے ہیں یہ جو dance پہ بڑی اس picture کس طرح یہ friend ہوئی ہے صحیح ہے اس کے لئے عام سی printer کام نہیں کرتے اس کے لئے استعمال ہوتا ہے flutter کے multiple ties میں جس راستر flutter ہوا اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے فائنٹ آب سیل کسی کام کرتی ہے صحیح ہے جو کرتی زیادہ شاپنگ لوگ کرتے ہے فائنٹ آب سیل کی صحیح ہے یہ تمام جو ہے چلاؤ منیٹر پہ آتے ہے منیٹر ایکٹرانک آٹھپٹ ڈیوائیس دیسپلی ریزلٹ آب یوزر اکٹیویٹیز آلیڈی میپ خوڑڑا چکا ہو گراپک اڈاپٹر کیا آپ ہوتی ہے گراپک پروائیڈ کرتے ہے جس طرح اگر VGA کیبل میں نکال تو کچھ بھی ڈسپلی نہیں ہوگا یہ گراپک پروائیڈ کرتے ہے اس طرح ڈیوائی بھی ہے یہ بھی VGA جیسے کام کرتے ہیں this comes in ڈاپک اڈاپٹر آل سو سو گراپک اڈاپٹر صحیح ہے نا فر اگزیمپل ویڈیو گراپک اڈاپٹر ہوئی HDMI ہوا High Divination Multimedia Interface ہوئی this comes in what گراپک اڈاپٹر size up منیٹر اس کو کسی بھی منیٹر کی یا LCD کی جو بھی ہوتے ہیں جو میں ڈیوائیس ہوتا ہے جو یا اس طرح میجر ہوگی یا اس طرح میجر ہوگی صحیح ہے اس کو اسی طرح Horizont لی آپ میجر نہیں کر سکتے اس کی size Diagonally آپ میجر کریں یہ بات یاد رکھیں کسی بھی output devices جو آپ display در رہے ہوتی ہے soft palm میں اس کی size کس طرح میجر کی جاتی ہے Diagonally میجر کی جاتی ریزولیشن کیا ہوتی ہے ریزولیشن is ایکچولی the number of pixel or dots per square area کتنے number of pixel اس میں موجود ہے صحیح ہے اور اس کے علاوہ dots per square area کیا ہے یہ آپ کو بتائی گی کیا ریزولیشن آپ کو بتاتی ہے سمجھ جاتی ہے اس کے multiple types ہم پڑھیں گے types CRT and the second one is LCD CRT stands for to ray tube our LCD liquid crystal display ہے اس کے functionality کیسی ہے اس کو پڑھتے ہیں اس کے سپیلی بھی میں پڑھا چکا ہو لیکن ابھی اس کو دیکھیں CRT actually it is same as of standard TV because they contain to ray tube جس ترہا normal television آپ دیکھ چکے ہے صحیح ہے this CRT this is actually what CRT type اس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر vacuum tube ہوتی ہیں جس کے اندر fit ہوتا ہے ایک electron gun اور پاسپور سکرین ہوتا ہے electron gun کی پنچنیلیٹی کیا ہے electron gun fire beam up electron on پاسپور سکرین which glow for a fraction of second electron gun electron کو پائر کر رہے ہوتی ہے repeatedly پاسپور اس کو رسکرین گی جب بھی electron اس کو strike کرتی ہے تو وہ fraction of second کی لئے روشن ہوتی ہے لیکن جیسے ہی یہ فینامینا لگادار ہوتا ہے تو آپ کو باقاعدہ ایک display ملتی ہے یہ بازے ان میں جب ایک electron کی استعمال ہو تو وہ آپ کو صرف سادہ simple display دے گا جس طرح black and white ہوتی ہے لیکن جب electron gun کو تین کرے اور اس کے آگے red green blue color رکھے اور وہ پاسپور اس کو screen کے سامنے رکھے اور اس کو strike کرے تو color display دے سکتا ہے کیس طرح یہ بنامینا اسی طرح refeat ہوتا ہے in color couti monitor three electron guns are used یاد رکھے color couti میں کتنے electron gun used ہوتے ہیں تین while passports atoms are in three different color red green blue rgb this is natural color اس کو natural color بھی کہتے ہیں اور اس کی combination کے لحاظ سے multiple color تیار ہوتی ہے جس طرح اگر آپ سب کو 33 34 percent پہ رکھیں 100 percent کا bleed ہوگا نا red 33 percent اور اس کے علاوہ green 33 and blue 34 رکھا تو اس سے ایک خاص color آئے گی اس کی concentration پہ جو multiple percentage جو prepositions ہے نا اس کو کم زیادہ کریں let's up اوز آپ نے red کو 20 لیا green کو 30 لیا اور لیو کو پیپٹی لیا ایک اور light color دے گا اس کے ساتھ کم زیادہ کریں آپ کو multiple color ملیں گے لیکن یہ بات یاد رکھیں rgp is actually what this is actually natural color جس کی اور اسی multiple color جو دنیا کی جتنے بھی color آپ دیکھتے ہیں یہ اسی کی جو fractions ہوتے ہیں اس کو کم یا زیادہ ہو دیں پرسنٹیج اس کی کم زیادہ کریں multiple color آ جائیں گے اور یہ انشاءاللہ ہم practical فٹوشاپ میں آپ دکھائیں گے ریٹ کو 10% بھی کیا گرین کو 50 بھی کیا بلیو کو 40 بھی کیا ایک اور color آئے گا اگر ایک لین equal equal کریں تو ایک اور color آئے صحیح ہے اور اس کی جو پرسنٹیج ہے اس کو کم یا زیادہ کرنے سے multiple color آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ بات آپ ذہن میں یاد رکھیں دیکھیں پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہی قسم کے منیٹر ہوتی ہے جو اب بھی ہے لیکن تقریبا ہتم ہو چکی ہے کیوں کیونکہ اب ہوا ہمارے ساتھ ہے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلی lcd یہ کس طرح کرتی ہے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلی is a thin and light weight منیٹر جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا اس کی size کیا ہوتی ہے پلیٹ جیسے ہوتے جس طرح آپ نے لیپ ٹاوپ کی دیکھے ہوگی اسی طرح lcd ہوتی ہیں یہ lcd ہے لیپ ٹاوپ کی سکرین جو آپ دیکھ رہے ہے this is actually lcd it contains substance called liquid crystal between sheet multiple sheet کی درمیان liquid crystal ہوتا ہے multiple sheet کی درمیان کیا ہوتا ہے جو ڈسپلی آپ کو مل بھی ہے اس sheet کے درمیان liquid ہوتا ہے اور اس liquid لیزر لائٹ فی کام کرتے ہیں ایک بات lcd provide sharper image دیں crt اس کی image جو ہے نا تیز بھی ہوتی ہے crt سے اور اچھے quality کی بھی ہوتی ہے اور radiation کافی کم image کرتی ہے اس کے علاوہ ڈسپلی جب یہ روشن آئی پی کرتے ہے تو یہ اس کو اتنا حرم نہیں کر سکتے جس طرح crt کرتی ہے یہ بات ذہن میں یاد رکھیں lcd are more reliable less expensive portable light and easier on eyes than crt monitors یہ اس کے qualities ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں this is actually what this is actually lcd صحیح ہے اس کے بعد ہے printer and its styles printer بھی soft copy media کو آسانی کے ساتھ heart copy میں convert کر سکتے ہیں صحیح ہے کسی بھی چیز کے آپ نے ٹوٹ لینا چاہتے ہے صاف فارم میں ہو اس کو heart copy میں کون convert کرتا ہے printer so this comes in output devices which are used to produce output on physical media such as paper printer produce output produced by printer is called heart copy output کی بات یاد رکھیں یہ heart copy تو نہیں ہے نہیں یہ تو آپ کو ہاتھ کو آگئی تو اسی وجہ سے اس کو heart copy کہتے ہیں اس کے دو اہہم ٹائپز ہیں لیکن آپ کی خورس میں صرف جو discuss ہے وہ ہم discuss کریں گے لیکن نارمال اگر کوئی آپ سے پوچھے تو printer کے دو نارمال ٹائپ سے دو پاس ون ایمپیک پرینٹر اور سیکن ون ایمپیک پرینٹر ایمپیک پرینٹر کی پھر مزید ٹائز ہیں جس طرح ڈاٹ میٹر پرینٹر ہوا ڈرام پرینٹر ہوا چین پرینٹر ہوا لیکن یہ کس پرینٹر پرینٹر کام کرتے ہیں جو ایمپیک پرینٹر کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ نان ایمپیک پرینٹر میں کوئی چیز آتی ہے اینج پرینٹر آتی ہے لیزر پرینٹر آتا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن آپ کے کورس کے لحاظ سے ہم صرف تین پرینٹر کو ڈسکاس کریں گے ڈاٹ میٹریکس اینج اینج این ٹائپ ہے تب پسٹ کیس یہ کس چیز کی ٹائپ ہے کونسی پرینٹر کی ایمپیک پرینٹر کی ایمپیک پرینٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو فینس ہوتے ہیں نا اس میں ملٹی فینس کام کرتے ہیں وہ پہلے جاتی ہے سیاہی پر اور سیاہی لیتی ہے اس کے سیاہی لیتی پھر آتا ہے جو کریکٹر آپ نے فرینٹ کرنا تھا جیسے آپ نے اے دبائی تو سیاہی اے والی جو فین ہے وہ آئے گی اور سیاہی لے گی اے کی مطلب اے کیا ہوگا انگ ہوگا اور پھر یہ اے آتی ہے کس چیز پہ پیپر پہ اور اے پرینٹ یہ ہے سی تیلے کیا کام ہے ملی پھر ریمز اس میں ہوتے ہیں الپا بٹ کی الگ ہے اور نمیرک کے الگ ہے سی کریکٹر کے الگ ہے لیکن ہر ایک فین پی وہ ہی کریکٹر فرینٹ ہوتا ہے جو آپ نے پرینٹ کرنا ہو یہ بات یاد رکھیں لیٹ سپوز میں نے اس ٹرائ کی تو ایک ہی پھن جائے گی اینک پہ ادھر سے اینک ہوگا اپ پھر دیکھ آپ کے پی پر پہ آئی گئے تو ایک ٹاک کی آواز کری یہ شور کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں شور کرتے ہیں جو نارمل جو آل فرینٹ آپ نے دیکھ ہوں گے لیکن اس کی بیسک پنکشنلیٹ یہ سمجھا گئے بات پھر کیا کرتے ہیں ایک زیمپل ہے بھی پیش کر آؤ ڈیپرنٹ کریکٹر جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے پرینٹ ہوتے ہیں جس طرح میں نے ابھی ایک زیمپل پیش کی یہ پیش ہے نا پہلے انک ہوا اور پھر کیا ہوا ریکوائی جو کنسرن ڈاکومنٹ تھا جو فیج تھا اسی پی کیا ہوا پرینٹ ہوا ایمج جس کا پروڈیوز کیا دا پرینٹر ریسیو دیٹا پرام کمپیوٹر این ٹرانسلیٹ ایٹ تو ایڈنٹیفائی ویچ کریکٹر اسٹو پرینٹر کمپیوٹر سے مانگتے ہیں مطلب کمپیوٹر سے جو کریکٹر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کی فین گیا این پر پر پی پر پر اسی طرح جو آلڈ پرینٹر تھے جس طرح ٹائپ کیلئے لوگ استعمال کر دی ٹائپ مشین کی ساتھ بیٹھ دی 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 ایکچولی ڈاٹ میٹرکس جو ٹائپ مشین آپ نہیں دیکھ ہے اسی بھی آپ دیکھ تی بلکل وہ فیناتا ہے اور سٹرائک ہوتا ہے آپ دیکھ چکے ہیں اس کی برعکس اگر ہم انگ جیٹ پرینٹر کو دے گی تو وہ کس طریقی سے کام کر دے ہے یہ ایمپیکٹ نہیں ہے اور اس کا فینا اینا آپ نے سیکنڈ ڈیر کی فیزکس میں الیکٹرو سٹیٹک چپٹر میں تقریبا پڑا ہوگا سیکنڈ کی فیزکس میں ہے صحیح ایٹائی فارم نان ایمپیکٹ فیزکس اور وہی کی وہی بات ہے جو سیکنڈ کی فیزکس میں ہم نے پڑی ہے یہ سپری کرتی ہے تینی ڈراؤ آف انگ آنٹو فیش ٹو کریئیٹ ایمیج تینی ڈراؤ آف انگ جو ہی سپری کرتی اس میں ایک سپری کام کرتا ہے اس پر جس ہی انگ جاتی ہے تو انگ تقریبا مگنٹائز پلیٹ سے گزرے گا بات انگ جو ہی نام مگنٹائز پلیٹ کو کراس نہیں کرتی اور نیچے گھٹن میں جاتی ہے آپ نے ادھر پہ دیکھا ہوگا جس سکنڈی پہ آپ نے پڑھا ہے یہ مگنٹائز پلیٹ کیا کام کرتی ہے یہ اس انگ کو چارج کرتی ہے اور اس کو راستہ دکھاتا ہے کدھر پہ آپ نے جانا ہے اور کون کون سے کرکٹر آپ نے پرینٹ کرنی ہے لیکن یہ کام ہوتا کس طرح ہے اس طرح ہوتا ہے مگنٹائز پلیٹ آر یوزد تینی ڈروپس آف اینگ پاس پرم مگنٹائز پلیٹ وچ ڈاریک دا اینگ پات یہ اینگ کو فات دکھاتی ہے ڈاریک کرتی ہے آنٹو دا ڈیزر پیٹرن جس جو پیٹرن اس میں پرینٹ کرنے ہو سمجھ آپ کو دکھائی میں نہیں دے تا کیا ہوا کیا نہیں ہوا صحیح ہے اس کے quality انہیں ہائی ہے کہ اس کی resolution 300 سے 600 ڈارٹ پر ایچ ہوتے ہیں ڈی پی آئی اس کے quality resolution 300 سے 600 ڈارٹ پر ایچ ہوتے ہیں سمجھ گئے باب اس کے بعد اس کے پیکچر کو دیکھیں جو آپ ٹائف رائٹر کے ساتھ دیکھ چکے ہوں گے اس کے علاوہ یہ ملٹیپل ایپسن پرینٹر جو کسی بھی شاپ کو اگر آپ آج بھی جائے تو اس کے ساتھ پرینٹر پھڑی ہوتے ہائی کوالیٹی ہوتے اس کے علاوہ لیزر پرینٹر بھی ہے جس میں لیزر بیم کام کرتی ہے لیزر بینٹر یوٹیلائز ای لیزر بیم تو پروڈیوز این ایمیج آن ای ڈرام سیمپلی لیزر بیم کا استعمال ہوتا ہے اگر کانسرن ایمیج اسی ڈرام کی ترو بناتا ہے درام سے گزرتی ہے گزرتی ہے لیکن یہ زیادہ ہائی پوالٹی والی ہیں یہ کپ ایکسپینسی ہوئی ہے درام پھر کیا کرتا ہے وہ اس پیش کی روڈ کرتا ہے کیا کرتا ہے رول کرتا ہے ایک ٹونر سے اگر اس ٹونر میں اینک ہوتی ہے لیکن وہ ڈرائی ہوتی ہے وہ ڈرائی کس طرح ملٹ ہوتی ہے تو ہیٹر یہ بات یاد رکھیں ٹونر سے ڈرائی اینک لیتی ہے اور ڈرائی اینک جس ہی پیپر پھر آتی ہے تو پھر ہیٹر سے گزرتا ہے اور ہیٹر اس ڈرائی اینک کو ملٹ کرتا ہے ہیٹر کیا کرتا ہے ڈرائی اینک کو ملٹ کرتا ہے اور آسانی کے ساتھ ہائی کوالیڈی کی ایمیج پرینٹ ہوتا ہے اور گرم بھی ہوتا ہے اور جو پینا میں ہے اصل میں یہ ڈرام یہ ایلمونیم سے بنا ہوتا ہے ایلمونیم میں یہ حاصیت ہے کہ یہ جب اس پہ لائٹ پڑتی ہے تو یہ کنڈکٹر ہوتا ہے لیکن دارکنز میں یہ کیا ہوتا ہے انسیلیٹر ہوتا ہے تو اسی وجہ سے برائٹ ایلیا میلٹ ہوگی دارک ایلیا میلٹ نہیں ہوگا اس کا پائی دائی سمجھتے ہو آویل کو ریجنل کو بھی دیتے جو چارج پرشن ہوتا ہے ڈرام پہ وہ پک اپ کرتا ہے انگ لیکن وہ انگ یاد رکی درائی پاملے ہوتی ہے پھر using the combination of heat and fresher the ink on the drum is transfer on the page لیکن page پہ transfer کس طرح ہوا ہیٹ کی وجہ سے وہ dry ink ملٹ ہوا اور پھر ملٹ انگ وہ ہی جو کریکٹر آپ نے پرینٹ کرنے تے اسی پیج پہ کانوارٹ ہو گئے سیمبلی سمجھتے ہیں لیزر پرینٹر فرینٹ ویری فاس اور پروڈیوز ویری ہائی کوالٹی فرینٹ اس کی ریزولوشن رینج کتنی ہے تین سو سیلے کے بار سو ڈارٹ پر سکر رینج ہے صحیح ہے اس کی ڈی پی آئی کتنی ہے تین سو ڈی پی آئی سیلے کے بار سو تک ہے جب کھ اینج جٹ کھ تین سو س چی س تک تک ہائی پوالٹی ریزولوشن والی پرینٹ اوٹ آپ کو دے دیتے ہیں یہ دیکھیں لیزر پرینٹر یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہے فلاٹر نارملی جب آپ کو بڑی بڑی سائز کی پرینٹ اوٹ چاہیے جس طرح فلیکس ہو گئی بیل کھ بیل کو کم طرف کور کرنے کی لئے بڑا سا فلیکس آپ بنا رہے ہے تو یہ آپ رنگ کا کام نہیں ہے تو اسی ضرورت کو اور اسی نیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایکس پارٹ نے پلاتر انویٹ کی یہ بات یاد رکھے پلاتر ہمارے بھی ڈسپلے کو جو آپ کے ساتھ جو ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اس کو اس کے علاوہ پن کی ذریعی لکھائی ہو سکتی ہے اس کو ہم پن پلاتر کرتے سہی ہے اب ہم ڈسکاس کریں گی پلاتر اور ہارٹ کافی ڈوٹ ڈوٹ ڈوائیس 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 آن پیپر جس طرح اس ڈینز پلازا کے اوپر آپ بڑے بڑے پلیکس دیکھتے ہیں آپ سوچتے ہوں گی کس طرح پرنٹ کھول آپ کے ذہن میں آت آئے نا یہ پلاتر پہ ہوتے ہیں ان آرمال پرنٹر کا کم تو نہیں یہ اس کے علاوہ اور اس کے ٹائز جو ہیں راستر پلاتر اور پلاتر ہے اب ہی ایک 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 ایس پلاتر کیا کم کرتے ہیں سم ٹائم اس کو ڈرم پلاتر بھی کہتے ہے کیونکہ اس میں ایک رول ڈرم ہوتا ہے جس پیپر پہ آپ نے کوئی بھی ڈیزائن پر انٹوٹ کرنا ہے آپ نے اسی ڈرم پہ رکھ نہیں ہے اور پھر کیا کرنا ہے کسی ڈریکشن میں آپ اس کو گماؤ سکتے ہیں اور روٹیشن کے دوران آپ کی مطلوبہ جو ایمج ہوتا ہے وہ پرنٹ ہوتا ہے آسانی کے ساتھ یہ کس کا کام ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایز ایمج کی کوپی لیتا ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ فین فلاتر میں کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک ریکٹینگولر ٹیبل ہوتی ہے اس کی پیچھیں مش یہ فلاتر کی ملٹیپل جو فارس ہوتے ہیں وہ پیٹ ہوتے ہیں اس میں پین بھی ہوتا ہے اور وہ فین ایک ہوتا ہے اور اس کو ایک سپرٹ کیا کرتے ہیں وہ ہی ٹائپ کرتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں صحیح ہے اب اس کی فکچر میں آپ دیکھیں گے لیکن پین بلاڈر فلات ڈیزائن آنے شیٹ ان سچ اوی دیکھ شیٹ اس سپرید این فکس اور ریکٹینگول ٹیبل کس طرح ایٹ سچ پلات سچ پین ہولڈنگ میکنیز ان پروائیڈ آل ٹائپ آل ٹائپ آم موشن آنڈر کمپیوٹر کنٹرول این ڈیزر پیٹرن یہ سارے چیزیں جو ہیں کمپیوٹر آئیز وہ ٹائپ ہوتے ہیں لیکن پیزیکلی وہ پین آپ کو دیکھتا ہے جو وہ لکھ رہا ہوتا ہے اسی وجہ سے چونکہ اس میں استعمال فینس کی ہوتے ہیں آور ڈیزر پیٹرن کو پرنٹ کرتے ہیں لیکن یہ بہت بڑی سائز کا سائز آپ چاہیے بہت بڑی سائز کا پلیکس کال رہی ہے تو اس کی لئے پر کلٹر کا استعمال ضرور ہوگا صحیح ہے اور اس کا آؤٹ پر جو دے ایمیجز بنا رہے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پین پلٹر پین فڑی ہے اور اسی فین کی ذریعے سے کمپیوٹر کی ملکپل چیزیں بنا رہے ہیں جو آپ چاہیے اس کے ذریعے پلٹر کا استعمال نہیں ہے پین پلٹر کا نار ملکپل ادھر پر استعمال نہیں ہوتا آؤ وہ بالکل اسی دریقے سے ہوتے ہیں اسی طرح پین پلٹر ادھر میں پلٹ بنانے کے لئے بلکل آ سکتے ہیں لیکن نار ملی جو اس کا استعمال ہے وہ کس چیزے میں ہوتے ہیں بڑی بڑی فلیکس کو ڈیزائن کرنے میں ہوتے ہیں آ بالکل اور شیٹ سے ہوتے ہیں وہ بھی اسی کی زری سے ہو سکتے ہیں ایک بات یاد رکھ آپ کو لو کوالیٹی کی پلٹر کی آٹ پٹ چاہیے کوئی فیج چاہیے وہ چوٹی کیوں نہ ہو وہ بھی پلٹر کی زری سے ہو سکتے ہیں لیکن نارمالی لارج سائز اس کیلئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہی کام تو آپ پلٹر کر سکتے تو آپ کیوں اس سے کر رہے ہیں کر تو سکتے ہیں لیکن نارمالی یہ ڈیس فلازا کائی جو بڑا سا ایڈورٹائزمنٹ لوگ لگاتے ہے کسی بھی چیز کو ایڈورٹائز کرنے کے لئے تو اس میں زیاد تر اس چیز کا استعمال ہے اور یہ کمپیوٹر کی میکنزم بکان کرتا ہے پیوٹر جو انسٹرکشن دیتا ہے وہی کچھ فالو ہوتا ہے پین وہی پالو کرتا ہے کیا ڈیپرنس ڈیپرنس یہ ہے کہ آراشٹر فلائٹر جو ہائیلی جو آٹ فٹ آپ چاہیے ہوتی ہے ملٹ فائیلی پلیکس کی مطلب جس کے سائز لارش وہ اس کی بس کی بات نہیں چیز فرینڈ کر سکتے آسان پیزنٹیشن گروپکس کیا ہوتی ہے پیزنٹیشن گروپکس آف آر ٹول دیت لیت فیپل میک سلائٹ شو آپ چاہٹ ڈائیگرام این گروپکس آن دی کمپیوٹر دیت کن بی شو ٹو ای گروپ یز ای پروجیکٹر پیزنٹیشن دیپارٹمنٹ کو اپنی اسٹیشن کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک سمارٹ امداز میں آپ پریزنٹ کرتے ہیں صحیح ہے نا اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال جو آپ ادھر پہ دیکھ رہے ہیں مائکرو سوپ اور فائنڈ بھی ہیں اس کے علاوہ ایپل کی نوٹ بھی ہیں اوپن آف اس فریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسی چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے جس طرح پراجیکٹر میں پاور پائنٹ کی استعمال زیاد ہوتی ہے اس کے علاوہ ہیں کورل پریزنٹیشن وغیرہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے پریزنٹیشن گروپکس میں آتے ہیں سپیشل فنکشن ٹرمیل کیا ہوتے ہیں سپیشل فائنٹ آف سیل ڈوائیس کس طرح استعمال ہوتی ہیں فائنٹ آف سیل ڈوائیس کے لیے جس طرح کریٹ کارٹ کو سیپ کرنے کے لیے جو مشین ہے جو فائنٹ آف سیل میں اس قسم کا استعمال ہوتے ہیں دو بارڈیز رہنہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں کسٹمر این مرچن سوداغر اور گاغ مرچن میک بل ان پرنٹ فارمیٹ ٹو کسٹمر یوزنگ بار کورٹ سکینر وہی بار کورٹ سکینر تا جو میں نے اس پہلے آپ کو مثال پیش کی سہی ہے اور بارڈ سکر کنر سے آپ کے سارے بل جتنی بھی ہوئی ہو اس کو کونٹ کی جاتی ہے اور پھر کریٹ کارڈ کے لئے سے کیا ہو جاتی ہے سیپن مشین آپ کی کریٹ کارڈ سے پیسی مائنس کی جاتی ہے اسی وجہ سی سی پیش ٹرمیل میں آتی اس کے علاوہ ہم نے پہلی بھی ڈسکس کی ہے آٹومیٹ ٹیلر مشین اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے آٹومیٹ ٹیلر مشین is an electronic telecommunication device that enable the client of a financial institution to perform financial transaction without the need of par a cashier human clerk or other کسی بھی cashier یا clerk کے اس کو ضرورت نہیں ہوتے اور وہ جس اس کے ساتھ ایٹی ایم کارٹ ہوتا ہے اسی کو کسی بھی ایٹی ایم مشین میں ڈال کے کوٹ دیتا ہے اور اپنی نیٹ کے مطابق پیسی نکال لیتا ہے مطلب bank جانے کے کوئی ضرورت نہیں ہوتے کہ بینک کو جائے گا clerk سے وہ جو اس کا کیا ہے اور ایٹی ایم جو ہے کبھی ڈرائیس ہیں کنسسٹ آپ 2 این فور این فور اوٹ پوٹ اس میں ہمارے ساتھ دو این پوٹ کام کرتے ہیں اور چار اوٹ پوٹ کام کرتے ہیں این پوٹ کیا ہے کی بورڈ ہے اور کارٹ ریڈر ہے صحیح ہے ایک کی بورڈ ہے جدھر سے آپ پاسوارٹ انٹر کرنا ہے کون سا ایک آٹ ایک اوٹ پوٹ میں سپیکر بھی ہیں ڈسپلے سکرین بھی ہیں اور کیش ڈسپینسر بھی ہے کس طرح سپیکر کی ذریعے سے آپ کو ویلکم کی جاتی ہے اور جو آپ ایسی نکال دے ہے آپ کو تین کی بولا جاتا ہے سہی سکتے ہیں میرا آکونٹ سیویں گے کرنٹ ہے آپ اس کو سلیک کرتے ہیں ڈسپلے سکرین کی محصیر اور اپنی کیش انٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ریسی پرینٹر کیا کام کرتا ہے آپ جتنی پیسی نکالے ہوں گی اس کو درج ہو گا جتنی بیلنس ہو گا اس کو وہ آور کیش ڈسپنسر آپ کو پیسی دیتی ہے جو آپ نے انٹر کی ہوتے ہیں وہ آپ کو ادھر سے ملتے ہیں تو یہ چار قسم کے اوٹ پوٹ میں کام کرتے دو انپوٹ چار اوٹ پوٹ چلو دیں گے اس کی مثال ہے یہ ایٹی ایم اور پائنٹ آف سیل کو آپ دیکھ سکتے ہے کے بیدی دار فی آگ کت تکریب